موسیقی وہ بیان کر رہے ہیں کہ سبوک کی طرف جب ہم سفر کرنے چل رہے تھے حضور کے ساتھ اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اس وقت حضور کے ساتھ تیس ہزار کلش کرتے تھے تو صورت حال یہ ہوتی تھی کہ رات بھر سفر کرتے تھے پھر جیسے ہی صبح ہوئی وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں تو فجر کا وقت ہوا حضور نے ہمیں نماز فجر پڑھائی اور پھر لوگ سوار ہو جائے اس لیے کہ جب تک ذرا دھوپ کی تماظت نہ ہو اس وقت جتنا اور سفر قطع ہو جائے اچھا لیکن رات بھر جو جاگتے رہے تھے تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اس وقت اکثر لوگ کیا سب کے سب لوگ اونگ رہے تھے نتیجہ یہ ہوا کہ سواریوں کو آزادی مل گئی کنٹرول نہیں کر رہا جو اس کے اوپر سوار ہے تو کچھ چلتی بھی تھی کچھ چرمی لیتی تھی آس پاس کے کی کر کے درختوں سے کچھ ناشتہ میں نے کہا تھا ناشتہ بھی کرتی جا رہی ہیں اوٹنیاں اوٹ اور پھر آگے بہتنے رہے ہیں تو لشکت جو پھیلا ہوا ہے پورے جوادی طریق حضرت معاذ نے ایک تہہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو حضور کے ساتھ باندھے رکھیں گے تو حضور کی اوٹنے بھی اسی طرح چل رہی تھی رکھتے بھی تھی دردر مو مارتے بھی تھی اور پھر آگے چلتی بھی تھی اور حضرت معاذ نے اپنی اوٹنے کو مبورے طرح بیدار ہشیار حالت کے انہوں نے اسی ساتھ لگائے رکھا کہ اچانک حضرت معاذ کی اوٹنی کو ٹھوکر لی اس پر حضرت معاذ نے وہ لگام کھینچی اس کی تو اس سے بدک گئی اب جب وہ بدک گئی تو قریب ہی حضور کی اوٹنی تھی وہ بھی بدک گئی اس پر حضور نے اپنے حودج کا پردہ اٹھایا ادھر مدر آپ نے دیکھا آپ نے دیکھا معاذ کے سوا کوئی میرے قریب نہیں باقی سب لوگ تو ہیں بہت دور کی دردر منتشک ہے دیتر دیتر تو آپ نے پکارا آئیں معاذ انہوں نے کہا لبے کا یا رسول اللہ حضور میں حاضر ہوں فرمایا ادھر مدر تو انہیں اور قریب آجاؤ تو اتنے قریب ہو گئے حضرت معاذ حضور کے ساتھ کے دونوں کی سواریاں آپس میں نگڑ کھانے لگے دونوں اوٹنیاں یا جو اوٹا جو بھی ہوں اس پر حضور نے سب سے پہلے تو ایک تفسرہ کیا کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ لوگ مجھ سے اتنے فاصلے پر ہوں گی اب اس کا پسمندر میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ ظاہر بات ہے کہ حضور کی حفاظت کا معاملہ حضور کا یہ تو ہے اس کے بار سے تو آس پاس قریب ہونا چاہیے تھا لوگوں کو اور سفر سے واپسی پر واقعہ بھی پیش ہو گیا انہوں نے بیان کر چکا اب جوارہ دو رہا ہوں گا نہیں تو حضور نے حیرت کا اظہار کیا کہ ہمارے قریب کوئی بھی نہیں اس پر جو ہے حضرت معاف نے مجائز کے میں نے لفظ استعمال کیا تھا مجائز کے کے نمبر بنائیں اپنے اور یہ کہ دوسروں کی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ تحقیر کر دے یا اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو یہ کرتا حضرت معاف نے کہا حضور لوگ جو ہیں رات کی جو شبیداری کی وجہ سے جو ہیں او گئے ہیں وہ جو سواریاں ہیں وہ آزاد ہو گئی ہیں وہ چرچک بھی رہی ہیں چر بھی رہی ہیں اب اس پر دیکھئے حضور کا تفسرہ کیا تھا امہ کنتو نائس ہے ہم نے بھی انگرہ تھی آپ نے بھی کوئی اپنی کوئی مافوقل بشر ہونے کی حیثیت کو وہاں واضح دے گیا وہ جو بھی انسانی تقاضی ہیں بشری تقاضی ہیں وہ آپ کے ساتھ دیں امہ کنتو نائس ہے میں بھی انگرہ تھی اب اس کے بعد حضرت معاف نے دیکھا کہ حضور مجھ سے اس وخش ہی میں جو لگا ہوا ہوں ساتھ میں اس پر ظاہر بات لکھے پرشاشت ہے حضور کے چہرہ مبارک تب انہوں نے کہا خلوت بھی ہے کہ اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ سے ایک بات پوچھوں قد امردتنی واسقبتنی وحسنتنی جس نے مجھے بیمار کر دیا ہے بہت غمگین کر دیا ہے بہت ہی مجھے جو ہے سقیم کر دیا ہے حضور نے فرمایا سلام ماشیتہ جو چاہتے ہو پوچھو طبیعت جو ہے اس طرح کو مالوں میں بشاشت پرتیا ہے ویسے بھی ظاہر بات ہے کوئی ایک صحابی سوال کر رہا ہے تو جواب کو جیلا ہے لیکن حضور کے انداز میں جو ہے وہ خاص بشاشت کا جو ہے پہلو ہے سلام ماشیتہ پوچھو جو چاہتے ہو انہوں نے کہا اب یہ ہے میرے اور آپ کے لئے قابل غور تمہارا غور کیا ہے حضور مجھے وہ بات بتا دیجئے وہ اول بات بتا دیجئے جو مجھے جنت جو داخل کرتے ہیں مجھے اس کے علاوہ آپ سے کچھ نہیں کچھ ہے یہ دھن ہے جو ہر اس بندہ مومن کے دل پر اور ذہن پر سوا بھی جانتے ہیں اور یہ جریل قدر صحابہ جو ذہنوں پر سوا صحابہ میں سے بھی جو سقہائے صحابہ میں سے بھارا یہ ہمارے لئے ایک درس ہے اس کے اندر سمک ہے ہمارے لئے ہم اپنا جائز ہیں ہمیں آخرت کی کتنی فکر ہیں بس ایک عقیدہ تو ہے کہ ہاں باعثِ بادل موت کو ہم مانتے ہیں زندہ ہونے کو ماندے کے بعد پھر کوئی حساب کتاب بھی ہوگا پھر کوئی جزا سزا بھی ہوگی لیکن نمبرم کتنے ہیلے وحالوں سے ہم تو امتی ہیں بخشہ ہی جائیں گے ہم تو کلمہ دو ہیں بخشہ ہی جائیں گے نمبرم کس کس اعتبارات سے ہم نے آپ کو اپنے آپ کو نوریاں دے دے کر تھپک تھپک سلائے گا حضور نے اس سوال پر بڑی خشی کا حساب کیا بخل بخل میں نے اس کا آپ کو ترجمہ یہ تھا بہت خوب بہت خوب تم نے بڑی بات پوچھی ہے تم نے بڑی بات پوچھی ہے تم نے بڑی بات پوچھی ہے آپ نے تحسین فرمائی اور یہ بہت آسان ہے اس شخص کے لیے جس کے لیے اللہ نے خیر کا فیصلہ کر دیا اب یہ وہ بات ہے یہ بھی بہت اہم لکتا ہے اللہ تعالیٰ خیر کا فیصلہ کرتا ہے خیر کی توفیق میں اس کی طرف سے ظاہر بات ہے اس کے لیے عمل تو انسان کرتا ہے لیکن وہ توفیق کہاں سے آیا وہ توفیق بھی اللہ دیتا ہے دیتا ہے انسان کی قلبی کیفیات عدلونی کیفیات اس کو دیکھ کر کہ اس کا رجحان کیا ہے باہ اس کے بعد جو ہے اہم ترین حصہ اس حدیث کا آیا اور وہ جامع ترین الفاظ ہے اور اس میں دین کی کل حقیقت کو اثر میں ایک جملے میں لائے گیا ہے تو امنو باللہ والیوم الاخر تم امان رکھو اللہ پر اور یوم آخر پر وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتَعْبُدُ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتَعْبُدُ وَتَعْبُدُ اللَّهُ وَعْدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ اور اللہ کی بندگی اور پرستش کرو اس کیفیت میں کہ لا تُشْرِكُ بِهِ شَيَن کہ اس کے ساتھ کسی کوئی شریک نہ ٹھروا حتی تموتا اسی حال میں رہو حتی تموتا وانتا علا صالق تم اسی حال میں رہو بہت تک پس یہ ہے اس میں جامعیت کے ساتھ نفذ عبادت آیا عبدیت اطاعت کاملہ اللہ اور اللہ کی محبت ہر شہ سے بڑھتا اور یہ اطاعت کاملہ یہ ہمہ وقت ہمہ تن ہمہ مجھ اور شرک سے بلکل پا اور شرک بھی شرک فی الزات شرک فی صفات شرک فی محقوق شرک جلی شرک خفی شرک فی العقیدہ شرک فی العامد اب یہ ساری باتیں یہاں تفسیر سے بیان کرنے کی نہیں لیکن یہ جامع ترین الفاظ ہے ایمان اور ایمان کے اندر جو سب سے بڑا لوبے لباب ہے وہ اللہ اور یوم آخر اور عبادت رب اور شرک سے بلکل پاک اسی حال میں انہوں رہو یہاں تک کہ موت آ جائے کوئی حادثہ پریشنہ آ جائے جس سے کوئی تمہاری کیسے بدل جائے جنگل میں داخل جائے موسیقی